ڈلی میں نو سال بعد ہونے والے ڈلی بار کاؤنسل کا چناؤ کا مدہ مسلمان امیدواروں کے لیے وقف ووٹ سے جڑے مسئلے پر آکر ٹکرا گیا ہے بار کاؤنسل نے جیت کر آسانی سے وقف ووٹ کو میمبر بنا لیا ہے یہ ٹوٹے ہوئے کھنڈر اور قبرستان کا اجار حصہ کہیں اور کا نہیں بلکہ ڈلی کے محرولی علاقے کا ہے جہاں ڈی ڈی اے نے کئی پرانی امارتیں گرادی تھی اور یہاں فٹ سے بستیاں بسی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈلی میں چناؤ ہوتے نہیں ہیں پھر ان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے تو بتا دیں چناؤ ہیں لیکن وہ ڈلی بار کاؤنسل کا ہے اور جو اس چناؤ میں چناؤ جائے گا وہ وقف بورڈ کا میمبر بنے گا اور یہاں کے لوگوں کے لیے کام کرے گا میں نے کئی سالوں سے دسیوں سال سے میں وقف کے لیے بہت ہی ڈیڈیکیٹیڈلی کام کر رہا ہوں اس کی میں نے کبھی کلیم نہیں کرنا چاہا کہ میں وقف کے لیے بھی کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو دل سے کرنا چاہیے اور اس کو بھنانا بہت غلط بات ہے اگر جب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں نے پورے انڈیا کی وقف کی پراپٹیز کو آر ٹی آئی کے مادیم سے ایک ایک انچ وقف کی پراپٹیز کو ایک ریکارڈ کر رکھا ہے جو کی میرے پاس ہے میں بہت سالوں سے وقف کے لیے کام کر رہا ہوں جس میں دلی اور دلی سے بہار بھی بہت ساری پراپٹیز جو کی لاکھوں کروڑ کی ہیں وہ میں نے ازاد کرائی ہیں ڈسپائٹ آل آڈز یہ لوگ جہاں رہ رہے ہیں وہ حصہ وقف بورڈ کا ہے جو چنا جائے گا وہ وقف بورڈ کی لڑائی سرکار سے لڑے گا اب دلی بار کاؤنسل کا ویوادی چناؤں تقریباً نو سال بعد سولہ اور سترہ مارچ کو ہونے جا رہا ہے اس چناؤں میں ایک سو تہتر سدستی ہوں گے جن میں گیارہ مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے وکیلوں کی سمسیاؤں سے ادھک مہکون وقف بورڈ کی سمسیہ ہے دلی میں ہم نے اگر خالی دلی کی ہم بات کریں تو دلی میں ہم نے نو سو نبے وقف پروپرڈی خالی کروانے کی اورڈرز کروائے ہیں دلی میں ہم نے تین سو وقف پروپرڈی ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے پچھلے ستہ سال کے اندر ایکوائر کی تھی اس کو ایکورمنٹ کو ہم نے چیلنج کیا ہے جو کیونویل ہائی کورٹ نے اس کو ایکسٹ بھی کیا ہے اور اب گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس کا جواب دیتے نہیں بن رہا ہے جو کام وقف بورڈ کے تھے وہ وقف بورڈ والے نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم کو یہ سب کام کرنے پڑ رہے ہیں اور اسی لیے چونکہ ایک مسلم ممبر دلی وقف بورڈ کا ممبر بنتا ہے ایڈوکیٹس انٹریس کے ہم نے لڑائی لڑی ہے ہم وقف بورڈ کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں چنے جاتے ہیں تو ہم ایڈوکیٹس انٹریس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور وقف بورڈ کے لیے وہ کر سکتے ہیں جس کام کی ستر سال سے وقف بورڈ کی ضرورت تھی اس چناؤں میں دلی کے تقریباً باون ہزار وقیل اپنے متوں کا استعمال کریں گے لیکن اس میں مسجد کی زمینوں اور قبرگاہ کے ساتھ ساتھ اس سماج کی سمسیاؤں کو لے کر کیے کاریے اہم مددہ بن رہے ہیں یہ محمود پراشا صاحب سے علاوہ اور کوئی یہاں دکھائی نہ دیا کوئی آتے تھے جیسے شاہد وقیل صاحب ہیں یہ اپنا نام کر رہے ہیں یہ صرف ایک بار آئے تھے اور اپنا فوٹو کھچوایا تھا اور اس کے بعد یہ آج تک نہ دکھائی تھی اس وقت کون آپ کے ساتھ کھڑا تھا محمود پراشا صاحب اور جور باگ کے بعد وہ ہمارے راتوں کو آتے تھے ہم لوگوں کو ہمارے چھت بھی نہیں رہی تھی سر پہ ہمارے اور ہم ایسی سٹھنڈ میں پڑے رہتے تھے تو انہیں باریشوں میں کیا ہر چیز میں راتوں کو آتے تھے محمود پراشا یہاں جو جب توڑ پھوڑو ہیسن 2012 میں باقی بہدور عباس کی بہت بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی پوری ٹیم اور محمود پراشا کو لے کے ان لوگوں نے ہم محنت کریے جو آج ہم یہاں نجر آ رہے ہیں اور ان کے علاوہ کسی نے نہیں جی نہیں کسی نے نہیں صرف اور صرف بہدور عباس کی ٹیم اور محمود پراشا بار کانسل میں ہاتھ جیت کا فیصلہ تو بعد میں تے ہوگا لیکن سماج کے لیے کام آنے والے کو زیادہ توجہ مل سکتی ہے اس سمیں دلی سے سومن کمار تازہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمیں لائف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بالکل لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹسٹ خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے گا